آگے چلتے ہم انی آمنتو بربکم فاسمعون تو اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم میں اس خدا پر ایمان شروع میں اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا اپنے ایمان کو چھپا کے نا اپنی قوم کو دعوت دی کے بھئی ایسے کو ہم کیوں نہ مانے اس کے بعد جب قوم نے نہیں مانا تو اس نے صاف اعلان کر دیا انی آمنتو بربکم دیکھو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا اپنا رب نہیں کہہ رہا کیا مطلب تم بھی لے کر آؤ نا فاسمعون لہذا تم سلو تو قوم نے قتل کر دیا اس کو ایسے موقع پہ کسی غیر مسلم کے لیے ایمان چھپانا جائز ہے جب اسے قتل کا خطرہ ہو لیکن عظیمت کیا ہے فضیلت کس میں ہے نہ چھپائے اور شہید ہو جائے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ گناہ گناہ ہی نہیں رہتے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ مجبوری میں وہ جائز تو ہو جاتے ہیں لیکن افضل نہیں ہوتے اب یہ فقہ میں نا اصول فقہ جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ سمجھتے ہیں کہ کون سے گناہ ایسے ہیں آپ بھوک سے مر رہے ہو خطرہ ہے کہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو اور آپ کے پاس حرام گوشت ہے تو وہ حرام گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے نہیں کھاؤگے مروگے خودکشی کا گناہ ہوگا وہاں جان بچانا فرض ہے سمجھتے ہو کھانا فرض ہو جائے صرف حلال نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا آپ کی جیب میں پیسے ختم بھوک سے بلک رہے ہو پیسے ہی نہیں ہیں مر رہے ہو سامنے نظر آئی ایک تندون نظر آیا روٹیاں گرم گرم خوشبو سے کلابازیاں کھانا آپ نے شروع کر دی اب آپ نے بیان سنا ہے چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے اور بلاخر آپ آہستہ آہستہ آپ کا انہ لیلہ ہونے لگا بھوک سے تو وہاں آپ پہ چوری کرنا فرض ہو جائے گا ڈکیتی آنا کرنا شروع کرتے ہیں کہ کل سے بیروزگاری میں بندوقیں لے کے اتنی چوری کہ جس سے موت سے بچ جائے تو یہ صرف جائز نہیں ہو جائے گا چوری کرنا بلکہ یہاں چوری کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا شریعت کہے گی بھائی تو جان بچا اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں کسی طرح جا تندور پہ کسی طرح لڑ کے روٹی لے کے کھا لے جان بچ جائے گی پھر کیا ہوگا جب بچ جائے گی پھر کوشش کر اب اس کے پیسے کیسے ادا کرنے میں معاف نہیں ہوں گے وہ پیسے اس کو بول دے بھائی میں مر رہا تھا میں نے کھا لیا جو اکھاڑنا ہے وہ کھاڑ لیں ٹھیک ہے نا باقی یہ کہ معاف کر دے تو اچھا ہے نہیں تو پھر میں مزدوری کروں گا جب پیسے ویسے ہوں گے تو میں نے ڈائری میں نوٹ کر لیا یا میں نے دماغ میں نوٹ کر لیا کہ اتنے پیسے میں نے تجھے دینے وہ پیسے اس کے پر واجب ہو جائیں گے لیکن ایسے موقع پر چوری کرنا کیا ہو جائے گا فرض لیکن رمضان کا روزہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے توڑ دو بندوق رکھ دی تو علماء فقہ آپ بیان کرتے ہیں کہ توڑنا جائز تو ہے لیکن اگر نہیں توڑو گے ڈڑ جاؤ گے تو شہادت کا ثواب ملے گا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اب یہ مسائل میں باریک فرق ہے اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے جن کے پاس نالج نہیں ہوتی پروپر وے میں علم حاصل نہیں ہوتی سب مسائل کو آپس میں کیا کر دیتے ہیں گڑ مٹ اسی طرح یاد رکھو کہ اگر کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پر بولا کہ کافر بن جاؤ کل میں کفر زبان سے بولو بولو میں ہندو ہوں بولو میں عیسائی ہوں اسلام چھوڑ دو تو جان بچانے کے لیے اسلام چھوڑنا ایسے موقع پہ اوپر اوپر سے دل سے نہیں صرف زبان سے کلمہ کفر کہنا کیا ہو جائے گا جائز ایسے موقع پہ گناہ نہیں ملے گا لیکن آپ اگر ڈڑ گئے نہیں بھائی میں لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں میں اپنے آپ کو ہندو کسی قیمت پہ نہیں کہوں گا میں عیسائی نہیں کہوں گا میں توحید پرست مسلمان ہوں جو اکھارنے اکھار لے اور اس نے مار دیا تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا بہت بڑی شہادت اس کو کہتے ہیں عظیمت عظیمت یہی ہے کہ ڈڑ جائے تو اسی طرح کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے عیسائی مسلمان ہوتا ہے اس کو خطرہ ہے بہت زیادہ ماریں گے قتل کر دیں گے تو اس کے لیے جائز ہے کہ زبان سے قرار نہ کرے دل میں مسلمان ہو جائے اللہ بخشیں گے قیامت کے دن اس کو ایمان والوں میں شامل کریں گے لیکن وہ ڈڑ جاتا ہے کہ نہیں بھئی مجھے مار دو میں شہادت کے لیے تیار ہوں تو یہ بہت بڑی شہادت ہے اس میں بہت بڑا عجر ملے گا جیسے کہ اس کو ملا یہ ڈڑ گیا ڈڑنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ موٹیویشن بہت ملتی ہے سامنے والے کو یار ایسنا مضبوط تو کچھ ہوگا نا اس میں جان ہوگی اس مذہب میں تب ہی تو ڈڑ گیا ہے تو وہ جو نجار تھا نا وہ بھی ڈڑ گیا جب قوم پیغمبروں کو دھمکیاں دے رہی تھی ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے تو اس کو تو زیادہ دھمکیاں دیں گے تو تو ہماری قوم کا آدمی ہے بھائی تو ادھر کیسے چلا گیا تو اس نے کہا میں رب ایمان لے آیا ہوں جیسے حضرت عمر نبی کے دور میں جب مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو چھپ کے مسلمان ہوتے تھے کیونکہ بہت زیادہ خطرات تھے بہت ظلم ہوتا تھا جو مسلمان ہو جاتے حضرت عمر جب مسلمان ہوئے نا تو مسجد حرام میں جا کے اعلان کر دیا کہ میں کیا ہو گیا ہوں مسلمان ہو گیا ہوں ایسی کی تیسی جو اگھاڑنا ہے آنکھے بلکہ بولا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تشریف لا سکتا ہے وہ یعنی اُلٹا ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی جس کو اپنے بچے یتیم کروانے کا شوق ہے مارکٹ میں آ جائے میں ہو گیا ہوں مسلمان آ جائے ٹھیک ہے نا اور جس کو شوق ہے کہ بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ بھی مجھے آکے روک سکتا ہے ہم یہی نماز پڑے گا تو یہ طاقت تھی تبیتو نبی نے دعا مانگی تھی اے اللہ ابو جہل کے ذریعے اسلام کو طاقت دے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اللہ کو عمر بن خطاب پسند دے تو اللہ نے اس کے ذریعے طاقت دے دی عمر بن خطاب اور ایسی پھر حکومت قائم کی اب بائیس لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کے دور میں کوئی سیاسی اختلاف بھی نہیں ہوا ہے خاندانی حکومت ہوئی ہے کس کے دور میں عمر کے دور میں کوئی سر اٹھا گے بوہر حضرت عمر کس قدر اللہ کا خوف تھا دیکھو بیماری میں جب شہادت کا وقت تھا اس وقت ایک نوجوان عیادت کے لئے آیا اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا جانے لگا تو حضرت عمر نے اس وقت بولایا اس ازار کو کیا کرو اوپر کرو اس وقت بھی نہیں علی المنکر چھوڑا نہیں ہے جو موقع ملے تبلیغ کا وہ کر دو یہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں فنہ ہو چکے تھے چلو ہم آگے چل دیں تو اس نے کہا انی آمنتو بربکم فاسمعون میں ایمان لے آیا آگے قرآن کی بلاغت ہے قیل ادخل الجنہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا داخل ہو جا جنت حالانکہ قرآن کو یوں بیان کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لے آیا لوگوں نے پکڑا اس کو دھمکیاں دیں اس نے کہا نہیں میں اپنے دین پر قائم رہوں گا لوگوں نے قتل کر دیا جب قتل کر دیا تو اس کو قبر میں رکھا گیا پھر جب قبر میں رکھا گیا تو حساب و کتاب ہوا پھر حساب و کتاب میں پاس ہو گیا جب پاس ہو گیا تو اللہ نے کہا چل اس قبر کو ہم تیلے لیے کیا منا دیتے ہیں جنت اور جنت میں داخل ہو جا سمجھ میں آری ہے بات قرآن سارے واقعات کو بیش میں کیا کرتا ہے حضف حضف کر دی قرآن نے سارے واقعات کیوں جب اس نے کہا نا آمنتو بربکم فاسمعون اے لوگوں میں ایمان لے آیا قرآن کہتا ہے جنت میں داخل کیا مطلب فوراں شہید کر دیا گیا اور ادھر آنکھ بند ہوئی ہے ادھر جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے اس سے پتا چلا کہ ادھر اور ادھر میں زیادہ ڈسٹینس نیک لوگوں کے لیے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی حساب تو ہوتا ہے نا دیکھو یہاں کب جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملے گی کیونکہ آخرت تو ابھی قائم ہی نہیں ہوئی نا بھئی کیا ہو گیا بھئی پاگل بیٹھا ہوں گے سمجھ میں آرہی ہے بات وہ جنت نہیں ہے کیونکہ قیلہ کا مطلب اس سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا حالکہ ابھی داخل ہوا نہیں ہے اور آگے اس کے جو الفاظ تھے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کو حکوم ہو جنت میں داخل ہو جا اس نے کیا کہا اس نے کہا یا لیت قومی عالمون ہائے کاش میری قوم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے بی ما غفر لی ربی میرے رب نے میری خطاؤں کو کیسا معاف کیا وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اور کیسا مجھے پروٹوکول مل رہا ہے یہاں پہ تھوڑا سا فاصلہ آنکھ کھلنے اور آنکھ بند ہونے کا کاش اس جہان میں میری قوم جھانک کے دیکھ لے اس کو بھی افسوس ہو رہا تھا خیرخواہی اتنی تھی دیکھو قوم نے قتل بھی کر دیا تو بھی یہ نہیں کہہ رہا قتل ہونے کے بعد اللہ کہے یہ بھی مرے بلکہ کہہ رہا ان بےوقوفوں کو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے قتل کر کے کیسا کیسے خوبصورت جنت میں داخلے کا ذریعہ بن گیا اور یہ کاش آنکھ بند ہو اور یہ دیکھ لیں دیکھ لیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے لیکن اللہ اپنے اصولوں پہ کتنا مضبوط ہے اللہ اس سے پردے نہیں اٹھاتا اللہ کہتا ہے آنکھ بند ہوئی تو پھر نہیں ہوگا آنکھ جب تک کھلی ہوئی ہے نا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے آنکھ بند ہوئی یا بند ہونے کے قریب ہو گئی آدھی کھلی ہوئی آدھی بند ہے تب بھی توبہ کا دروازہ کیا ہے کیونکہ جب مرنے لگتا ہے نا انسان تو آدھا برزخ میں ہوتا ہے آدھا کھا ہوتا ہے اس دنیا میں ہوتا ہے